اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نمبر ایک بیماری نمبر دو سفر یا تم میں سے کوئی ایک رف حاجت سے واپس آیا تیسری صورت حدث اصغر یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو چوتھی صورت حدث اکبر فلم تجدو ماءن پھر تمہیں پانی نہ ملے فتیممو سعیدن طیبن تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے حضرت اسما سے پہننے کے لئے ہار ادھارہ لیا تھا وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا تو اس نے اس کو پا لیا پھر نماز کا وقت تا پہنچا لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے اسی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر رسید بن حضرت عائشہ سے کہا جزاک اللہ خیرن فواللہی ما نزل بکی امرن تکرہینہو اللہ جعل اللہ ذالک لکی وللمسلمین فیہ خیرن آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس میں خیر پیدا کر دی یہ ہار آپ کا گمہ تھا اور اس کی وجہ سے پھر وہ پانی کے پاس نہیں اتر سکے دیر ہو گئی تو نماز کا وقت تھا وہیں پڑھ لی اور وہاں پانی نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت اتاری تو یہاں سب سے پہلے ہے بیمار ہر بیماری نہیں کی فلو لگا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی بوٹی سردر دو رہا ہے تو بیمار ہے ہم بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا بیماری میں اضافہ ہوتا ہے یہ کرائٹیریا ہے یا انسان کو نقصان ہوتا ہے یا بیماری بڑھ جائے نقصان کی شکل کیا جیسے کوئی فوتی ہو جائے تو بیمار ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو تیمم کی رخصت ہے حضرت عمر بن عاصر کہتے ہیں غزبہ ذات السلاسل میں مجھے ایک تھنڈی رات احتلام ہو گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا تو میں نے تیمم کر لیا پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا تُو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی میں نے آپ کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بہت مہربان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑھے اور کچھ بھی نہ کہا یعنی جائز قرار دیا سخت زردی ہو سفر میں ہو انسان یا پانی نہ ہو اوہ اللہ سفرن یا سفر پہ ہو اور ٹھیک ٹھاکو بیمار نہیں اب ٹھیک ہے سفر میں ہے اور سفر ایسا ہے کہ جس میں پانی یا تو بہت کم ہے صرف پینے کے لیے یا پھر یہ ہے کہ بلکل ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی صحیح سلامت صحت مند ہے اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم نہیں کر سکتا بعض وقت کوئی بھی خرابی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں پانی کا آنا بند ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ انسان کہیں باہر نکل کے کہیں سے پانی لا سکے تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اَوْ جَا أَحَدُ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتُ یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا غائت جو ہے یہ غیت سے ہے غیت زمین کے چھپے حصے کو کہتے ہیں اور یہ حدث سے کنایا ہے کیونکہ انسان کو فارغ ہونے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے بچا جا سکے تو غائت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی فوش الفاظ پسند نہیں کرتے اور گھٹیا قسم کے الفاظ وہ یہاں استعمال کیے جائیں یہ کہا کہ تم کسی دور گہری جگہ سے ہو کر آئے ہو یعنی کسی خاص کام کے لیے گئے تھے تو مراد یہاں کیا ہے کہ تم رفع حاجت سے آئے ہو تو حدث اصغر ہے پشاب ہو پخانہ ہو اس کے علاوہ جسم سے ہوا نکل جائے یا مزی خارج ہو ان پر وضو کرنا واجب ہے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چوتھی چیز ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا اس کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے امام شافیٰ کہتے ہیں کہ لمس سے مراد صرف عورت کو ٹچ کرنا بھی یعنی اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا لیکن اس سے اصل مراد لَا مَسَلْ يُلَامِسُ مُلَامِسَا یہ دو طرفہ ٹچ کرنا جیسے غائت کا لفظ ہے ایسی مُلَامِسَت کا لفظ جو ہے کنایا ہے جمع سے یہاں لمس سے مراد جمع ہے کیونکہ صرف ہاتھ سے چھونے سے وضوح نہیں ٹوٹتا اللہ یہ کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے مزی خارج ہو جائے فَلَمْ تَجِدُوْ مَآَن پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا مشروع ہے ان ساری صورتوں میں یا پانی ہے لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا پانی تو ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز گر گئی ہے بعض وقت آپ دیکھیں کہ دشمن پانی میں زہر ملا دیتا ہے یا کوئی بھی بچا جس کے وجہ سے آپ پانی یوز نہیں کر سکتے نجاست کوئی چلی جاتی ہے اس میں جانور کوئی گر جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے مہلا ہو جاتا ہے پاک نہیں رہتا تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کیسے کیا جائے گا فَتَيَمَّمُوا سَعِدًا تَيِّبًا تیمم کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے قصد کرنا لیکن تیمم میں اسطلاحی معنی میں ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور سَعِدًا تَيِّبًا کہا گیا ہے صرف تراب نہیں کہا گیا یہاں یہ یاد رکھیں تراب نہیں کہا گیا سعید سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہو جو زمین کی سطح کے اوپر ہو جیسے مٹی ہے پتھر ہے ریت ہے ٹھیکری ہے یعنی زمین کی جنس میں سے ہو ہڈی وغیرہ نہ ہو کیوں میں نے کہا کہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے یعنی وہ زمین کا حصہ نہیں پتھر مٹی ریت ٹھیکرییاں یہ سب کچھ کیا زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے نا زمین کا حصہ ہے تو سعیدًا طیبًا پاکیزہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو مٹی زمین سے اوڑی گرد یہ کپڑوں پہ جا پڑی پردوں پہ پڑ گئی یا دیوار پہ پڑ گئی یا فرنیچر پہ پڑ گئی تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اصل چیز ہے اس گرد کا ہونا نظر آنا یہ نہیں کہ دھلے دھلائے کپڑے پہنے اور کہیں کپڑوں پہ تیمم کر لیں کیونکہ کچھ لوگوں میں نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے کہ اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کر بھئی یہ تو حکمی نہیں ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے نہ احکام کو جاننا کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو صحیدن طیبن طیب سے مراد پاک مٹی ہو جس کے ساتھ نجاست یا گندگی نہ ملی ہوئی ہو کوئی گوبر بغیرہ یا کوئی کیچڑ یا اس طرح کی چیزیں نہ ملی ہوئی ہو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ہر طرف سنو پڑی ہوئی ہے ساری مٹی زمین میں چھپ گئی ہے یا ہے تو گیلی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر مٹی نہ ملے ہے ہی نہیں ایسی صورت پیش آگئی تو مٹی کے بغیر زمین کے دوسری اجزاء سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی درخت بغیرہ ہے یا کوئی اور یہ کوئی زمین سے اگا ہوا ہے اسی طرح ابن عسیمین سے پوچھا گیا اگر مریض کو مٹی نہ ملے تو کیا دیوار پہ تیمم کر لے یا فرش پر کر لے تو انہوں نے جواب دیا دیوار پاکیزہ مٹی سے ہے تو اس لیے اگر دیوار پتھر کی ہو یا مٹی کی یا کچھی انٹوں کی ان سب پہ تیمم کرنا جائز ہے یعنی جب مٹی نہ ملے جسے ہماری عام دیوار ہیں کچھ نہ کچھ تو دسٹ اٹھ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہوتا اس کو ٹچ کرنا مقصود ہے اسی طرح اگر دیوار پہ رنگ کیا ہوا ہے یعنی مٹی روبار بھی ہے اوپر تو تیمم ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ بھی مٹی روبار نہیں تو پھر تیمم عام حالات میں یہاں نہیں کریں گے ہاں اگر کچھ بھی نہیں مل رہا دیوار پتھر کی بنی ہوئی ہے تو پتھر بھی زمین سے ہی ہے تو صورت میں اس پہ ہاتھ پیر کے تیمم ہو سکتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زمین کو چھونا جو ہے یا مٹی کو چھونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے اور تیمم کا حکم جا ہے یہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی جن میں سے ایک یہ ہے کہ روح زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی نماز کا وقت آنے پہ پانی نہ ملے تیمم کریں زمین پہ ہی کھڑے ہو جائیں وہیں نماز پڑھ لیں وہ بھی پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے پھر اگر پانی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اکیلا ہے وہ پھر بھی آزان دے اقامت کہے اگر اس نے آزان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے سبحان اللہ آج کل بھی اگر مسجدیں بند ہیں اور گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے میں ہیں آزان دے کے اقامت کہ کے چاہے آپ اور آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کا بھی اتنا بڑا آجر ہے تو آزان کی اپنی ایک برکت ہے خالی میاں بیوی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں بیوی جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور میاں آگے کھڑے ہو اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا یہاں سبحان اللہ یعنی تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر صرف ایک مرتبہ ہاتھ ہاتھوں پر پھیرے جائیں کیسے پہلے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پر یوں اوپر پھر رائٹ جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر بس اور پھر چہرے اور اگر کسی نے پہلے چہرہ کیا اور پھر ہاتھ تو بھی ٹھیک ہے یہ کہا گیا ہے کہ جب زمین کو چھو لیا جائے تو ہاتھوں میں پھونک مار لی جائے یعنی ہتھیلی کے ادھر پھونک مار لی جائے تاکہ ایکسٹر مٹی جھڑ جائے اور اس کے بعد چہرے پہ پھیرا جائے اور پہلے بائے سے دائیں اور پھر دائیں سے بائیں ہاتھ یعنی پوری کونی تک جانی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر ایدی ید کا لفظ استعمال ہوئے اور غزو میں علی المرافق کا لفظہ ہے دونوں میں فرق ہے یاد رکھیں جنابت کا غزو ضروری ہے اگر کرنا اور پانی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی یا اگر کوئی عورت پیریٹس سے فارغ ہوئی ہے اور بیمار بھی ہے شدید بخار ہے اور نہانا بھی ضروری ہے تو نماز نہیں کذا کرے تیمم کرے اور نماز پڑھ لیں غزو دونوں کی جگہ ایک تیمم کافی ہوگا اور اس کی دلیل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا اے فلاہ تجھے کیا ہوا تو انہیں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا عذر تھا اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور میرے پاس پانی نہیں آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی اور اس حسنے کی آخری بات یہ کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے تہارت کا باعث ہے اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے پھر جب وہ پانی پالے تو اپنی کھال پر بہائے یعنی نہائے یہی اس کے لیے بہتر ہے ان اللہ کانا افوون غفورا بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے افو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھام دینا یعنی گناہوں کا ڈھام دینا تو افو جو ہے مغفرت سے زیادہ بلیغ ہے امام غزالی کہتے ہیں الافوو وہ ذات ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے اس اعتبار سے الغفور کے قریب قریب ہے لیکن افوو غفور سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ غفران پردہ پوشی کو بتاتا ہے یعنی ڈھام دیا ہے اندر نیچے لیکن اوپر سے چھپا دیئے اور افو جو ہے اس میں مٹا دیئے ہے ہی نہیں وائپٹ آؤٹ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت کا تقاضہ ہے کہ بندے کو پھر سزا نہ دی چاہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے تو پھر سزا نہیں دیتا اور جب اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر دیتا ہے تو پھر بندوں کا بھی کام ہے کہ وہ دوسروں کو ماف کریں اور ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پر تانے نہ دیتے رہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی